السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انجیر نام آپ نے سنا ہوگا کھائے بھی ہوں گے دیکھے بھی ہوں گے بہت مبارک پھل ہے جنتی پھلی سے کہا گیا ہے قرآن میں اس کا ذکر بھی موجود ہے وَتِّينَ انجیر کی قسم اس کے فائدے کیا ہیں یاد رکھئے کہ انجیر جو ہے یہ پورا پورا ایک پھل ہے اس کے اندر گھٹھلی نہیں ہوتی ہے ہے نا جیسے شہتوت میں نہیں ہوتی ہے ویسے اس کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے اور بہت فائدے مند ہے یہ پھل طبیبوں کے اعتبار سے بھی اور حدیث مبارکہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے جنتی پھل قرار دیا ہے اور اس کے بہت سارے فوائد بھی احادیث میں ملتے ہیں یوں تو طبیبوں نے اس پر ریسرچ کر کے بہت سارے فائدے انجیر کے بیان کیے ہیں آج ہم آپ کے سامنے تقریباً ان میں سے چن کر پندرہ فائدے پہنچا رہے ہیں اگر آپ اس کا خیال لگتے ہیں تو انشاءاللہ والعزیز آپ دیکھیں گے کتنی بڑی بڑی بیماریاں آپ سے دور ہوتی نظر آئیں گے تو آئیے جانتے ہیں ان پندرہ چیزوں کے بارے میں جس میں خصوصیت کے ساتھ انجیر فائدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے نمبر ایک پیٹ میں اگر سٹون ہے پتھری ہے اب چاہے گردے میں ہو یا پھر آپ کے پتے میں ہو اس کے حوالے سے انجیر بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ روزانہ دو سے تین دانے انجیر کے صبح کھالی پیٹ آپ کھائیں تو انشاءاللہ پتے میں وہ پتھری ہو یا گردے میں ہو تو وہ گھل کر نکل جائے گے پتھری ختم ہو جائے گے نمبر دو جو شخص انجیر کھاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نکھار پیدا کر دیا جاتا ہے یعنی یہ خون کو بھی صاف کرتا ہے اور خون جب صاف ہوتا ہے تو چہرے پر نکھار خود بخود نظر آنے لگتا ہے نمبر تین انجیر کولنج کی بیماری میں جس کو آپ کولک پین کہتے ہیں بڑی آت میں بیماری درد تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ انجیر فائدے مند ہوتا ہے نمبر چار کمر کے درد میں بھی بہت مفید ہیں عمر کے حساب سے یا کام کاج کرنے کے حساب سے بدن میں جوڑوں میں کمر میں درد وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اگر انجیر آپ مسلسل کھاتے ہیں ایک سے دو دانے تین دانے تو انشاءاللہ اس کمر کے درد سے بھی آپ کو چھٹکارا ملتا ہوا نظر آئے گا نمبر پانچ نہار مو انجیر کھانا کئی بیماریوں کے لیے حفاظت کرتا ہے مختلف قسم کی بیماریاں ہمارے ارد گرد نظر آتی ہیں اگر آپ نہار مو انجیر کے دو تین دانے روزانہ آپ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ کئی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے نمبر چھے بواسیر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے انجیر پیٹ کی بیماریوں میں سے ایک بیماری بواسیر ہے جو بہت خطرناک ہے جو دراصل قبضیت سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ بواسیر تک پہنچا دیتی ہے اگر انجیر کا آپ استعمال کرتے ہیں ڈیلی تو انشاءاللہ بواسیر جیسی بیماری سے آپ محفوظ رہیں گے نمبر ساتھ گٹھیا یعنی جوڑوں کے درد میں بھی انجیر بہت زیادہ فائدہ مند کرتا ہے نمبر آٹھ زہر کے اثرات سے محفوظ رکھتی ہے یعنی جو انسان انجیر وغیرہ کھاتا رہتا ہے اگر کوئی ایسا جانور اسے ڈنک مار دے کٹ لے جو زہریلا جانور ہو تو انجیر اگر وہ ڈیلی کھاتا تھا تو انشاءاللہ اس زہر کا اثر بہت ہلکا کر دے گا یا پھر اثر ہی نہیں ہونے دے گا نمبر نو سینے کے بوجھ اور پھے پڑوں کے سوجن میں انجیر بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے نمبر دس جگر اور تلی یعنی کلیجی اور تلی کو صاف کر کے یہ انجیر رکھتا ہے یعنی اگر آپ انجیر کھاتے ہیں تو آپ کا جگر بھی صاف رہے گا آپ کی تلی بھی صاف رہے گی اور تلی اور جگر کی بیماریوں میں آپ مبتلا نہیں ہوں گے نمبر گیارہ بلغم کو ختم کرتی ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سردی کی وجہ سے بلغمی سردی ہو جاتی ہے اور پھر کافی دنوں تک پریشان ہوتے ہیں اگر انجیر کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ بلغم ہمیشہ ہمیش کے لیے کی نرمی کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں قبضیت نہیں بن پاتی ہے قبضیت نہیں بنتی ہے بھواسیر نہیں ہو پائے گا یعنی آتوں کے اندر اتنی نرمی پیدا کرے گی کہ قبضیت آپ کے اندر نہیں ہوگا نمبر تیرہ پیشاب آور ہے انجیر پیشاب آور ہے یعنی اگر آپ کو کھل کر پیشاب نہیں آتا ہے پیشاب میں جلن ہوتا ہے یا پیشاب کے قطرے آپ کو پیشاب کرنے کے بعد آتے رہتے ہیں کھل کر آپ کو پیشاب نہیں ہوتا ہے انجیر کا استعمال کریں انشاءاللہ کھل کر آپ کو پیشاب بھی ہوگا نمبر چودہ آتوں کے سدوں کو بھی یہ دور کرتا ہے جب انسان کو قبضیت ہو جاتی ہے تو وہ ٹوائلٹ پاکھانا کرنے جب جاتا ہے تو غلازت صاف نہیں ہو پاتی ہے قبضیت بنی رہتی ہے تو پھر وہ ہوتا ہے کہ غلازت آتوں میں چمٹ جاتی ہے اور وہ خالی نہیں ہو پاتا ہے تو اس سے آپ کے آتوں میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اگر انجیر کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بیماری آپ کو نہیں ہوگی نمبر پندرہ کیسی ہی پرانی بلغمی خانسی ہو انشاءاللہ انجیر کا استعمال کرنے سے وہ بلغمی خانسی ہمیشہ ہمیش کے لیے لیکن تقریباً پندرہ فائدے ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں اگر ان انجیر کا آپ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان فائدوں سے آپ لطف اندوز ہوں گے گزارش ہے اس کلپ کو اپنے تمام دوستوں ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ